السلام علیکم بیورز میں ہوں انجینئر حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے الیکٹریکل وال امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے بیورز آپ اس وقت میرے پاس دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک موجود ہے ایک سمارٹ پلگ اور آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ والا سمارٹ پلگ کیا ہے کیسے کام کر رہے ہیں اسے پہلے میں نے اکاشا کے ایک پروڈک کے بارے میں آپ کو بتایا تھا جو کہ تھا سمارٹ سوچ اور بہت ہی کامیاب رہا تھا بہت ہی زیادہ لوگوں نے اس کی ڈیمانڈ کی ہے آپ میرے لیفٹ سائٹ پر ڈسپلی پر چیک کر سکتے ہیں اکاشا کے وہ سارے پروڈکٹس آویلیبل ہیں یعنی کہ یہ وہ پروڈکٹ ہیں جو انٹرنیٹ آف ٹنگز ہیں آئیوٹی ہیں آئیوٹی کے اوپر میرے بس بہت ساری واسٹ رینج آویلیبل ہے جس کے اندر آج میں نے جس پروڈکٹ کو سیلیکٹ کیا ہے یہ ہے جی وائی فائے یونیورسل سمارٹ پلگ اس کے لیے میں خاص یہ نہیں کہوں گا کہ بس اس اپلیکیشن کے لیے یہ استعمال ہوگا آپ اپنے مطابق انٹرنیٹ آف ٹنگز کو استعمال کر سکتے ہیں تو آج میں چند ایک موٹے موٹے جو فیچرز ہیں وہ کور کر لوں گا باقی آپ خود اس پروڈکٹ کو ایکسپلور کریں اور جانیں اور سیکھیں اور دیکھیں آئیوٹی پروڈکٹ کیا ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ڈیٹیل بتانے کے لیے جون جون سی چیز چاہیے وہ میں نے آپ کے سامنے ڈسپلی میں رکھ لیا ہے اور اس کو ون بے ون دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے کیسے ٹرگر کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تین پن والا آپشن ہے یعنی اس کو ہم یوکی ٹائپ کہتے ہیں یہ عام گھروں میں جو ساکٹ ہے اس کے اوپر بہ آسانی لگ جائے گا دیکھئے اور آپ کسی بھی چیز کو سمارٹ بنا سکتے ہیں اس کے اوپر آن آف کا بٹن دیکھنے کو مل جاتا ہے یہی بٹن اس کی سیٹنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر دو یو ایس بی پورٹس مل جاتی ہیں جو کہ یہ بھی سمارٹ ہیں آپ اپنی مرضی سے کتنا ٹائمر لگا کے کتنی یو ایس بی پورٹ کو آن کروانا چاہتے ہیں ایک کو کروانا چاہتے ہیں دونوں کو کروانا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں تو یہ تو اس کے فائدے ہو گئے اس کے علاوہ بھی آپ چارجنگ کرنا چاہیں شیور لگانا چاہیں ان کو ٹائمر کے ساتھ آن آف کرانا چاہیں بڑا عسانی سے آپ کر سکتے ہیں تو اس طرح یہ آپ اسے پلگ ان کر لیں گے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پاور آن کیسے کرنا ہے شیور اس کے کنیکشن کرنا انتہائی سمپل سا کام ہے کرنا آپ کو کیا ہے کہ جسٹ اس کو پلگ ان کر لینا ہے جیسی آپ اسے پلگ ان کریں گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کو ایک منول سوچ مل رہا ہے اس کی مدد سے آپ خود یعنی منولی اس کو پاور آن یا پاور آف کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پاور آن ہو چکا ہے پاور آف اگر منول پاور آن پاور آف کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ موبائل کی مدد سے کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی سمپل سا کام ہے تویورز آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے موبائل کی سکرین کے اوپر آ جانا ہے اکاشا کی اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے یہاں سے جیسے یہ اپلیکیشن کو اوپن کریں گے یہاں پر ایڈا ڈیوائس کا آپشن آ رہا ہے یہ ایڈا ڈیوائس کے اندر آپ کو ایڈ منول کا آپشن میں ملتا ہے آٹو سکین کا میں ملتا ہے اگر آپ مینولی ایڈ کرنا چاہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساکٹ وائ فائی ہے اس کے اوپر کریں گے اور یہاں سے آپ نے پاسورڈ اور ہی ساری چیزوں کو انٹر کریں گے اور اس کے بعد نیکسٹ کر دیں گے دین نیکسٹ پریس کریں گے کہتا ہے کہ جی اس بٹن کو آپ نے پانچ سیکنڈ تک پریس رکھنا ہے جیسے آپ اسے پانچ سیکنڈ تک پریس رکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلنکنگ موڈ کے اندر چلا گیا ہے جب یہ بلنک کر رہے تو یہ پیرنگ موڈ کے اندر ہے اب یہ اس کے ساتھ پیر ہو جائے گا نیکسٹ کیا کنفرم دا انڈکیٹر اس بلنکنگ پھر نیکسٹ کیا اور اب یہاں پر دوبارہ وہ ویریفائی کر رہے کہ اس ساتھ ہی آپ نے کنیکٹ کرنا ہے اس نیٹورک کے ساتھ ہی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ کنیکشن میں چلا گیا ہے تو یہ ولی جو ڈیوائس ہے یہ اس کے ساتھ پیر ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پیر ہو چکی ہے ٹک مارک آ چکا ہے نیکسٹ کریں اور یہاں سے اس کو کر دیں دن تو جی اب بلکل یہ اس کے ساتھ پیر ہو چکی ہے اب دیکھئے گا پاور آن ہے یہاں سے پاور آف اب میں اس بٹن سے نہیں کر رہی دیکھیں بٹن سے کرنا چاہیں تو بٹن سے بھی کر سکتے ہیں اگر میں بٹن سے کروں گا تو آپ دیکھیں گے ادھر صورت میں بھی چینجز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی آن ہے تو آن آف تو آف ہو گیا اسی طرح سے یہاں سے آن کرنا چاہیں یا یہاں سے آف کرنا چاہیں آپ آسانی سے کر سکتے ہیں نہ صرف آپ اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ دو یو ایس بی پورٹس بھی گی بن ہیں تو ان دو یو ایس بی پورٹ کے اوپر آپ کوئی بھی چیز چارجنگ پر لگاتے ہیں آپ اس کے اوپر ٹائمر لگا سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس وقت اس کے ساتھ یو لی ایک اڈاپٹر لگا دیا جیسے کہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں نے یہ یو ایس بی ڈیٹیکٹر لگا دیا ہے اور یہ بسیقلی پاور ڈیٹیکٹر ہے یہ وولٹ اور ایمپئر بتاتا ہوتا ہے تو یہاں سے میں نے فرسٹ والی جیسے ہی سوچ کو آن کروں گا یعنی یو ایس بی پورٹ کو آن کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاور آن ہو چکی ہے اسی طریقے سے USB port 2 ہے تو آپ اس کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں اسے بھی پاور آن یا پاور آف کر سکتے ہیں لیکن میں نے USB port 1 پہ لگایا ہے USB port 2 پہ لگا دیا اور یہاں سے جیسے اسے پاور آن کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پاور آن ہو رہی ہے اور یہ پاور آف اب میں کہہ کروں گا کہ اس کے اوپر ٹائمر لگا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کتنے ایمپیئر لے رہے ہیں کتنے وات اس کے اندر سے آؤپوٹ نکر رہی ہے اور کیسے آپ اس کے ساتھ ٹائمر لگا سکتے ہیں اس ٹائمر لگانے کے لیے آپ نے اس کے اوپر ٹیپ کرنا ہے یہ دیکھیں نیچے ایک گھڑی بنی آ رہی ہے یہاں سے ایڈ سکیجول پہ جائیں اور آج ہے جی سیچر ڈے سیچر ڈے پہ ٹائم ہے اس وقت ایک بج کر بیس منٹ اور ایک بج کر بیس منٹ کے اوپر بلکہ میں اس کو کر دیتا ہوں ایک بج کر بائیس منٹ ایک بج کر بائیس منٹ کے اوپر یہ یو ایس بی پورٹ ٹو کو آن کر دیں پھر ایڈ سکیجول سیچر ڈے والے دن ایک بج کر بائیس منٹ پہ آن کریں اور ایک بج کر چو بیس منٹ کے اوپر میرے یو ایس بی پورٹ کو کیا کر دے آف کر دیں یعنی اب دو منٹ کا ٹائمر لگ چکا ہے اب دو منٹ کا ٹائمر کے پر آپ دیکھے گا کہ یہ ایک بج کر بائیس پہ اس نے آن کرنا ہے اس کے ساتھ میں کوئی چیز چارجنگ پر لگا دیتا ہوں تو برز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ میں اپنی ایک سمارٹ ووچ ہے اس کو میں چارجنگ پر لگا دیتا ہوں اور ہمیں پتہ بھی چل جائے گا اس کی گرین لائٹ آن ہو جاتی ہوتی ہے جیسے اس کی چارجنگ سٹارٹ ایک تو یہاں پر ڈسپلی آ جائے گا وولٹ اور ایمپیرز آنا شروع ہو جائیں گے اور یہ اس کی چارجنگ آن ہو جائیں گے تو برز آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی ایک بج کر بائیس منٹ ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بائیس کے اوپر یہ آن ہو چکی ہے اور یہ گرین لائٹ آن ہو چکی ہے اور جو میری یہ سمارٹ ووچ ہے یہ چارج ہونا شروع ہو چکی ہے اور اسی وقت اگر بات کی جائے کہ کتنی پاور سے چارج ہو رہی ہے 0.2 ایمپیرز 5.42 وولٹ 5.42 ملٹیپلای بائی 0.17 0.9 وارٹ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں لگ بگ 1 وارٹ کی پاور سے یہ میری جو سمارٹ ووچ ہے یہ چارج ہو رہی ہے آپ اس کے ساتھ سمارٹ ووچ لگا سکتے ہیں کوئی بھی شیور لگا سکتے ہیں کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں جس کو آپ ٹائمر کے ساتھ آن آف کروانا چاہتے ہیں یہ تو جس میں نے ڈسپلی کے لیے لگایا ہے آپ ڈریکٹلی اس کے ساتھ پلگ ان کریں گے تو برز آپ نے دیکھا جیسے ہی ایک چوبیس ہو چکے ہیں 124 تو اس نے ہمارے لوڈ کو آف کر دیا یہ گرین لائٹ بھی ختم ہے اور یہاں سے بھی پاور آف ہو چکی ہے اس کے ساتھ پلگ ایک اور ہی بڑا اچھا ٹیسٹ ہے وہ میں کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ جو یو ایسی پورٹ ہیں یہ کتنی پاور ہمیں دے سکتی ہیں یہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں اور اس کو چیک کرنے کے لیے میں اس پورٹ کو آن کر دیتا ہوں یہ دیکھئے گا میں نے اس پورٹ کو آن کر دیا ہے اور اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں اپنے موبائل کو یہ موبائلیں اس کی چارجنگ ذرا فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ جیسے ہی میں نے لگا دیا اور یہاں سے اسے آن کروں گا تو یہ اپنی میکسیمم پاور کے اوپر اسے چارج کرنا شروع ہو چاہے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے اسے چارج کرنا شروع ہو گیا اور اس ٹائم کے اوپر 1.8 ایمپیرز 1.84 ایمپیرز جو ہیں یہ پاور سے ہماری سیل فون کو چارج کر رہے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کتنی پاور پر چارج کر رہے ہیں 5.44 ملٹیپلائے بائی 1.78 9.6 10 وات یعنی 10 وات کی پاور سے ہمارے لوڈ کو اس وقت یہ چارج کر رہے ہیں تو پرز اگر آپ اس پرڈیکٹ کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس پرڈیکٹ کو پرچیز کہاں سے کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ وزٹ کریں گے electrical wall.com کو وہاں پر جائیں گے سمارٹ پرڈیکٹس کا اپشن ہے وہاں پر جیسے ہی آپ جائیں گے اور اس پرڈیکٹ کو سیلیکٹ کر لیں گے اس کے علاوہ بھی بہت سارے پرڈیکٹس وہاں پر موجود ہیں آپ انہیں بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد order place کریں گے اور یہ پرڈیکٹ میں آپ کو dispatch کر دوں گا تو ورز امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ نے ایک نئے پرڈیکٹ کے بارے میں بہت ساری details جانی ہوگی اس کی application سیکھی ہوں گی کہ کس کس مقصد کے لیے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے کیسے اس پر timer لگا کے چیزوں کو on off کیا جا سکتا ہے اگر تو پرڈیکٹ اچھا لگا اور ویڈیو بھی اچھی لگے تو ایورز like لازمی کیا کریں یہ ساری effort اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو پتا سکیں ایک پرڈیکٹ کی complete details تو ویڈیو کو like کر لیں چینل آپ لوگ کا ہے جلدی سے subscribe کر لیں اور مجھے electrical wall کی ٹیم کو اپنی دعوں میں یاد رکھیے گا take care of yourself اللہ حافظ السلام علیکم